اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ و بارک صلیم السلام علیکم آج مالی قزین میں ہم بنا رہے ہیں میتھی آلو بوجنیک سٹائل میں بنائیں گے بہت ٹیسٹی بنائیں گے اس کے لئے میں نے یہ چار میرے پاس سپرینگ آنین یعنی حراتیاز اس کو میں نے رفلی چوب کر لیا ساتھ میں نے ایک بیچ لے لیا میتھی کی گڑی لے لیا اس کو رفلی چوب کر لیا ساتھ میں ایک ٹیس پون نمک لیا ہے ایک ٹیس پون حلدی لیا ہے اس میں حلدی زیادہ جاتی ہے اس کو آپ نے تیز آنچ پر فرائی کر دیں ساتھ میں دنے کی بھی کٹنگ کی ہی ہے اب یہ جو میں نے نمک مرچ اور حلدی لیا تھا اس کو بھی میں اس ٹیس پونڈ نمک میں ڈال دوں گی بسم اللہ رحمانی رہی ماشاءاللہ اسے بھونتے ہوئے تقریبا دس منٹ ہو چکے ہیں اس تیج میں جو میں نے آلو کے رفلی کٹنگ کیا اور اس میں اٹ کر دوں گی بسم اللہ رحمانی رہی بسم اللہ رحمانی رہی جب بھی آپ کوکنگ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی نام اس میں روانی میں سے خاص طور پر یا اللہ یا رحمانو یا رحیم یہ میں نے آپ کو آگے بھی بتایا ہوئے آپ اسے پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود فیل کریں گی بھانے کی لذت اس میں شفاق کھانے والا بھی خوش شفائی پسید پیدا ہوگی اور لذت والا بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور دوسری ایک اور ٹیپ ہے جو میری ماں جی کی یعنی میری ساتھما کی بتایا ہوئی ہے بڑھتن بیٹھا بڑھا لیا کریں اسے جب کھلے ڈلے ہو کے پکھ دینے تے ہوشے رن دینے سبزی تو اس لئے کھلنا بڑھتن جو ہوتا ہے نا اس سے ہی ہوتا ہے بڑھتن میں وہ اچھی طرح سے وہ بھون بھی جاتا ہے ہر چیز تو ہماری ماں جی اللہ تعالیٰ کی محفظ میں جنت و فردوس میں اللہ تعالیٰ مقام اتا فرمائیں تو وہ کہتی ہوتی تھی بڑے سائز کا بڑھتن لیا لیا کریں نک جنا بڑھتن لے دیو تو وہ اس سے جو ہے نا بڑا فرق پڑ جاتا ہے آپ چاول بنائیں یا کوئی بھی ایسی چیز بنائیں جس میں فرائے کا زیادہ فرائے زیادہ کرنا ہوتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بڑھ اچھا ٹیستی بڑھتا ہے اس کو بھی ہم نے تیز آنج میں فرائے کرنا ہے تمت بھی غلط میں اس میں repent میں دیو چهار گرنگ میں چار۔ پانچ ریڈوں کو اور جس میں میں سکんです وہ اس نےڈی ہوتی ہو گیا اس کو ہم نے اچھے طرح سے فرائے کرنا ہے یہ فرائے ہوتے ہوتے ہی یہ ماشاءاللہ باگ جاتے ہیں آپ کو بتائیں ہاں چل کے علو نیچے علو ہیں بڑی جلدی ٹینڈر ہو جاتے ہیں اس کو ہمیں اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے اس کے بعد میں اس کو ہلکا سا پانی کا چھنٹا دے کے اس کو دھم پہ لگا دوں گی آپ ماشاءاللہ اسے بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے اسے آپ نے کیسے کھانے اسے آپ کھائیں پراؤٹھی کے ساتھ چوپڑ کے روٹی دیسی گی کے ساتھ آئے اللہ دیسی دیکھنوں لے آئیے اچھا تو سی پھر ڈالڈا بھی اپنے ہی چوپڑوں ڈالڈانا چوپڑنا آئی چوپڑوں سے دون کچھ کر لیں اس سے بھی انشاءاللہ بڑا اچھا لگے گا سردیوں میں تو یہ ہوتی ہے گی والی روٹیوں کے ساتھ بڑا مزہ آتا ہے تو میرا خیال بڑنا موٹا نہیں ہوتا ہے تو گرمیوں میں زیادہ میرا خیال میں ہوتا ہے میرا خیال ہے چلی ہمیں اسے میں دھوں گی تھوڑا سا پانی کا چھیٹہ لگا کے اسے میں دمپے رکھ دوں گی پھر میں آپ کو رشوڑ کر کے دکھا دوں گی ماشاءاللہ یہ بڑی جھوٹ بڑھ جاتی ہے آپ نے کہیں جانا ہے آپ کو آپ تھکی ہوئی ہے نہیں دیل کا تو اب ایسے اسے بنا لیں پھٹا پھٹی ماشاءاللہ یہ بن جاتا ہے پانی لگا دے کے ماشاءاللہ یہ تقریب پانی لگا دوں گی ہمیں فرائی کرتے ہیں آلو کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں اسے میں تقریبا ایک کپ پانی لگا دینا اور اسے میں دمپے لگا دوں گی یہ تینڈر ہو جائیں گے پھر میں آپ کو رشوڑ کر کے دکھا دوں گی انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحی ماشاءاللہ ہمارے آلو تینڈر ہو چکے ہیں ویڈٹر سپیشل آلو میں تھی میں تیار ہو چکے ہیں میں آپ کو ڈشورڈ کر کے دکھاتی ہوں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحی ماشاءاللہ زبردست ہماری ماشاءاللہ تیار ہو چکے ہیں یہ ویڈٹر سپیشل ہے آپ نے اسے وہ کہتے ہیں نا روٹی کی والی روٹی کے ساتھ کھائیں انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا انشاءاللہ اس میں جو گرین پیاز اس کا اپنے ہی ٹیسٹ اور اپنے ہی فلیور ہے وہ زبردست فلیور اس میں آرہا ہے ماشاءاللہ سے آپ اسے بنایئے گا آپ کو بہت اچھا لگے اور آپ نے کیا کرنا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے اور آپ نے اپنی زبانوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ترکھنا ہے صبح و شام اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں کیونکہ ذکر کرنا ہم بے فرض ہے اللہ تعالیٰ ہمارا کریئیٹر ہے ہمارا پیدا کرنے والا ہے اور اسی کی وجہ سے اس نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں میں کہتی ہوں ساری زندگی میں کہتی ہوں اللہ کے جو بہت زیادہ نیک بندے ہوتے ہیں وہ بھی ہی کہتے ہیں ساری زندگی سجدے میں گزار دیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا عذاب دی ہیں ہمارا جسمانی حسن ہمارا بولنا چلنا کھانا بینا یہ سب اس مالک یہ نایت ہے اگر نبونا چاہے تو ہم بول بھی نہیں سکتے ہم سانس نہیں لے سکتے فری میں سانس مل رہا ہے فری میں پانی مل رہا ہے اس کے باوجود بھی ہمنا شکری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے وطن کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ میرے تمام بہن بائیوں کو پاکستانی تمام عالم کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو تاہیوں سے در گزر والا معاملہ کریں اور آپ نے کیا کرنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حدود وآلہ وسلم کی قصرت کریں یہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے ہی اکان کرتے ہیں اور کتنا وہ امتی خوشنصیب ہے جو آقا قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حدود وآلہ وسلم پڑتا ہے تو اسے کیا ہوگا اسے دنیا بھی بہارے آئیں گی اور آخرت میں بھی آقا قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارا مقدر بھریں گی انشاءاللہ تعالیٰ اور آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ہمارے چینل مانی کزین کو سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور بیل آئیکون آل کو پریس کریں تاکہ آنے والی نوع ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے میر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ بشرت زندگی اسی طرح کی اچھی ایزی ریسپ یہ ساتھ پھر ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ